بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کون سی نوست گھر کے اندر داخل ہو سکتی ہے اس سے کیا نفصان ہو سکتا ہے انشاءاللہ تباطلہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے اس سے بلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب پر دیں ساتھ ہی جو بیان کریں اس پر کلک پر دیں انشاءاللہ تباطلہ اسی طرح کی علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے گی تو بات ہم کر رہے تھے کہ ٹوٹی ہوئی کنگی ہو یا کنگا ہو اس سے بال بنانا بالوں کو سوارنا تو اس کے متعلق حضرت سعید علمہ برحان الدین زرنوجی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی ٹوٹی ہوئی کنگی ہے یا کنگا ہے تو اس سے بال سوارنا یہ تنگ دستی کی علامت ہے یعنی گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے بے روزگاری آتی ہے گھر کے اندر برکت اٹھ جاتی ہے جیسے علمہ برحان الدین زرنوجی رحمت اللہ تعالی تقریباً چالیس سے اوپر کے قریب یہ تنگ دستی کے اسواب لکھے اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ٹوٹی ہوئی کنگی سے اپنے بالوں کو سوارنا تو ٹوٹی ہوئی کنگی سے بالوں کو سوارنا بالوں کو بنانا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے بس یہ کہ اس سے تنگ دستی آتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی گھر کے اندر اتنے پیسے آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں تو اور بعضوں کا دوستہ دا کاروبار نہیں لگ رہا بہت سارے سے معاملات ہوتے ہیں تو ہم ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے علیم میں نہیں ہوتی ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر تنگ دستی ہوتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے اور ہمیں اس طرح کی معاملات درپیش ہو جاتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر خیال لگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی آپ کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی اور آپ کے گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے گی تو اس سے پہلے اگر آپ ایسا کرتے تھے ٹوٹی کنگی یا کنگا استعمال کیا کرتے تھے اپنے بالوں کو سمارہ کرتے تھے تو اس کو ایسا کرنا بالکل بند کر دیں ایسا کرنا چھوڑ دیں یہ آپ کے لئے تندستی کی علاواتیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں میڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ